اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی خبرنامہ کے بارے میں جی ہاں دوستو آج میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ سعودی عربیہ کا جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ کیا ہیں دوستو آج 6 دسمبر جمعہ المبارک کا دن ہے تو بات کر لیں گے دوستو آج کا جو تازہ ترین خبریں سعودی عرب کی وہ کیا ہے ایک لاکھ ریال جرمانہ پارسل کمپنی پر کیوں انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ کمیونیشن کمیشہ واضح کیا کہ کوئی بھی ڈاک سرویس پیش کرنے والی کمپنی کسی بھی سارف سے پیشگی معاہدے اور اس کی منظوری کے بغیر پارسل پر اضافی چارجز مصول نہیں کر سکتی یہ غیر قانونی ہوگا اس پر جرمانہ کیا جائے گا بعض پارسل کمپنیاں سارفین کی سادہ لوئی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی کی وصولی کے علاوہ مختلف انوان سے کئی اور فیسوں کا مطالبہ کارکہ انہیں پریشان کر رہی تھی انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ کمیونیشن کمیشن نے ڈاک خدمات سے فائدہ اٹھانے والوں کے حقوق تحفظ کے لیے ایک دستویز جاری کی جس میں حقوق کی تحفظ کی زمان بیان کی گئی ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ کمیونیشن کمیشن نے دستویز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ڈاک خدمات فرائم کرنے والی کمپنی کو انتباہ دیا کہ ان کی سرگرمیہ پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ ایک پارسل کمپنی پر مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی پر ایک راہ ریال جرمانہ کر دیا گیا کمپنی نے پارسل بھیجنے والے سے مختلف انوان سے اضافی چارج کا مطالبہ کیا تھا جبکہ پہلے سے نہ تو اس کا کوئی تذکرہ کیا گیا تھا اور نہ ہی اس سلسلے میں پارسل بھیجنے والے سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوا تھا سعودیوں کے لیے خصوصی روزگار پروگرام کا اعلان سعودی وزرعت خزاران نے بی اے اور ایم اے پاس کر کے روزگار کی تلاش میں گھومنے والے سعودی نوجوان کے لیے خصوصی روزگار پروگرام کا اعلان کر دیا نٹ کے مطابق ایسے سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے چار برس کے اندر بی اے یا ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہو اور انہیں روزگار نہ ملا ان کے لیے روزگار تربیت پروگرام متعارف کرایا ہے انہیں روزگار کے لیے مطلوب استاد فرائم کی جائیں گے روزگار کے لیے درکار تجربہ بہائیہ کیا جائے گا یہ سارے کام تعلیمی و تربیاتی کورس کے ذریعے انجام دے جائیں گے اس پروگرام میں ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کو لیا جائے گا جو ذہین مہنتی اور منفرد اہلیت رکھتے ہوں گے تربیاتی و تعلیمی روزگار پروگرام اٹھارہ ماہ کا ہوگا پروگرام مکمل کرنے پر لڑکوں اور لڑکیوں کی ملازمت مہیا کی جائے گی پروگرام شروع کرنے سے قبل وہ جس گریڈ میں ہوں گے پروگرام مکمل کرنے پر انہیں دو اضافی گریڈ دیے جائیں گے روزگار پروگرام کے امیدواروں کو تربیت کے ساتھ برسر روزگار بھی شمار کیا جائے گا وزارت خزانہ نے سعودی شہریوں سے کہا کہ وہ دیارہ ربیو سانی چودہ سو اکتالیس مطابق آٹھ دسمبر دو ہزار انیس سے لے کر پانچ دن تک وزارت کی کٹ پر روزگار پروگرام کے لئے اندراج کرا سکتے ہیں شناشتی کارڈ نہ بنوانے والی خواتین کو تنبیہ محکمہ سیول ایفیرز نے اٹھارہ برس یعیس سے زیاد عمر کی سعودی خواتین کو پینتیس دن کی محولت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دوران اپنا شناشتی کارڈ جاری کروالے مکررہ مدت کے بعد ان خواتین کے تمام سرکاری معاملات سیز کر دی جائیں گے جو شناشتی کارڈ حاصل نہیں کریں گے محکمہ سیول ایفیرز کی جانب سے سعودی کبینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلے پر عمل درامت کے لئے ممالکت بھر میں تمام بلدیاتی کونسلس ڈیلی اداروں اور دیہاتوں میں قبیلوں کے سربراہ کو حتمی طریق سے متعلق کر دیا گیا ہے مقامی روزنا مقرد کے مطابق جاری کیے جانے والی ہدایات میں کہا گیا کہ ممالکت میں اٹھارہ برس یعیس زیاد عمر کی خواتین کی کے لئے قومی شناشتی کارڈ حاصل کرنا لازمی ہے مقرد مدد کے دوران خواتین شناشتی کارڈ حاصل کر لیں بسورت دیگر ان کے سرکاری معاملات سیز کرنے کے علاوہ انہیں سرکاری اور نجزی اداروں میں بھی کوئی سہولت فرائم نہیں کی جائے گی دوسری جانب وزارت تعلیم نے بھی تمام زیلی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ طالبات کے شناشتی کارڈ کی نقول جمع کریں اور ایسی طالبات جنہوں نے ابھی تک شناشتی کارڈ حاصل نہیں کیے انہیں چاہیے کہ وہ تیرہ جماعت الاول چودہ سو اکتالیس ہجری تک اپنے شناشتی کارڈ بنوالیں دوسری جانب ادارہ شہر الامور کی جانب سے کہا گیا کہ ممالکت کی تمام شاخوں میں خواتین کے لئے شناشتی کارڈ کے حصول کے لئے خصوصی طور پر دو شفٹوں میں کام جاری ہے اس دوران خواتین ادارہ کے دفاتر سے رجوع کر